اگر آپ ساری رات گیمز کھیلیں اور پھر صبح تین بجے تک سوئے رہے ہیں اٹھوئے موسیقی 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 سلام پرم چائنہ آج ہے جی سنڈے اور سنڈے والے دن میں اور میرے سوات دلہ بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں جی بال کٹوانے بالوں کے علاق بہت زیادہ خراب ہیں دونوں کے پاکستان ٹائم نہیں ملا تھا لانس ڈیز میں سو میں نے کہ سی بانے آج کی ویڈیو بھی بن جائے گی اور کٹنگ وغیرہ بھی کروا لیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو چینیز بارور شاپ بھی وزٹ کرواتے ہیں جی اور آپ کو دیکھا دیں کہ چینے بال کس طرح کٹتے ہیں امید تو نہیں کہ اچھے کٹے کیونکہ آج سے پہلے بھی انہوں نے کبھی اچھے نہیں کٹے سو لیٹس سی سب چلتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کے ساتھ ادھر سے آپ کو پٹیٹ کریں بارور کی شاپس یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں اور کچھ شاپس وہ پیچھے بھی ہیں بٹ میں پہلے جزے سے بال کٹواتا تھا اسی کے پاس بارہ جا رہے ہیں یہ یونیورسٹی کے بالکل ہی قریب ہے اور اللہ کرے کہ وہ جس تینے سے ہم کٹواتے تھے وہ ابھی بیدر ہی ہو نہ ہوا تو کٹے دیکھتے کیونکہ وہ چینے بھال اچھے کٹتا تھا سو لیٹس سی چینج نہیں ہوگی چینج نہیں ہوگی چینج نہیں ہوگی پہلے چینج نہیں ہوگی یہاں مجھے 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 می شکم مجھے مجھے یہ کٹیں گونے کے بعد فائنل لک وہ آپ کو بیٹھ جا کے بتاتے ہیں یہ بندہ بھئی جس میں بال کٹے ہیں ہاں ہاں سر کٹنگ کے بعد یہ لوکار یہ جی عبداللہ بھئی بھی فریش ہو گیا ماشاءاللہ یہ جو آپ کو واس سراؤنگ میں آ رہی ہے چائنیز میں یہ آپ کو ہر جگہ سنائی دے گی انہوں نے جگہ جگہ سٹالز لگائے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ شور شعبہ لگا رہت ہے سو سوری باؤت دے اب یہاں سے پہلے جائیں گے یونیورسٹی جا کے زرہ نائد ہوئے ہیں فریش ہوں اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تھوڑا خود بھی گھومتے ہیں اور آپ کو بھی گھوماتے ہیں ہمارے بات اے کالا اے کالا پتے سٹاک کر رہا بہٹ کے لوگ پتے قسوم کر چیہو پتوں کا کارا بہار کارا بہٹ کے یہ دی ہمارے طالب آئی اور افتاری سے پہلے میں کوئی شکل ملے لگایا ہوئے ناد ہوگے بھائی فرش ہوگیا اب یہ افطاری کرتے ہیں یہ ہمارے یہ مرکن دوست ہیں پاکستان زندہ بار اور امار بھائی سارے روم میں بٹے رہے ہیں طلب بھی بھی آئی ہے اس کی چھیڑ رکھتی ہے بنگالی اے پاکستانی ہیں بسم اللہ افطاری کر لیں پھر بات چیت ہوتی ہے سو جی افطاری کر کے اب میں باہر نکل آئے ہوں اب جا کے تھوڑی سی وک کرتے ہیں اور جو ادھر نزدیک ترین کا ایریا ہے وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور یہاں پر جو میرے ایک سب سے فیوٹ سپورٹ ہے وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے یہاں پر ایک نئی فوڈ سٹریٹ بنی ہے وہ بھی آپ کو جا کے وزٹ کرواتے ہیں پہلے اس جگر پر تھی فوڈ سٹریٹ پھر یہ کہ وہ ختم ہوگی اس کی جگہ پر پارکنگ آگئی اب وہ اگین سے افیشلی فوڈ سٹریٹ بن چکی ہے پورے پوری یعنی شاپس بن چکی ہیں پہلے جسٹ وہ سٹال ریڈی ایشنی آکر کھڑی ہوتی تھی اب جو ہے تو پراپروں نے شاپس بنا دی ہیں سو وہ بھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں یہاں سے فوڈ سٹریٹ سارٹ ہو جاتی ہے جی یہاں پر بھی یہ کچھ ریسورنٹس ہیں اور وہ سامنے آپ کو لائٹس نظر آرہی ہیں جو یہ مین پورٹ سٹریٹ ہے یہاں پر یہ لوگ را کر اپنا رات کو فرنڈز کے ساتھ کھانا چانا چل آٹ کرتے ہیں اور یہاں پر مسلم ریسورنٹس بھی ہیں اور چائنیز ریسورنٹ بھی ہیں شنجانی فوڈ بھی یہاں پر ملتا ہے یہی فوڈ سٹریٹ سے پہلے یہ جو آپ دیکھیں ہے بلو اور ریڈ سی لائٹ یہ وہ باربر شاپ ہے جہاں سے آج میں نے اپنا ہیر کٹ کروائیا ہے یہ جی فوڈ سٹریٹ کی مین انٹرنس یہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ میری یونیورسٹی سے جس ایک منٹ کی واک ہے یونیورسٹی کے سامنے ہی سمجھیں کیونکہ وہ سامنے یونیورسٹی اور یہ سامنے فوڈ سٹریٹ ہے آج ویسے رشت ہوڑی سی کم ہے ویسے ہر روز رشت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آئیس کریمز بار بی کیو یہاں پر مشرویمز ہر چیز آپ کو ملے گی اور بار بی کیو اور بار بی کیو اس نے سی فوڈ ہے یہی بھی پتہ نہیں کیا ہے کچھ ہے سی ہی پتہ نہیں ہے کیا کچھ ہے ہی پتہ نہیں ہے کیا دین یہ کیک ہے جی اور این کے بڑا بی بڑا دچ سپ ہے لوگٹری کو لے کپڑے پہنے ہیں کیا؟ 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 سو جی، یہ ہے میری سب سے فیورٹ جگہ یہاں پر میں گھنٹوں کھڑیوں رہ سکتا ہوں دیکھ سے یہاں پر آیا کرتا ہوں اور یہاں پر کھڑیوں کے جس کھڑیوں کو لوگوں کو آتے جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں یہ جو فوڈ سٹریٹ ہے یہ وہاں سامنے سے سٹارٹ ہوتی 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 اس پل تک کہتی یہاں سے پہر ٹرن ہے اور پھر اس پل کے ساتھ سے ہی اور یہاں سے چلتے 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 وہ اینڈ تک یہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ نیچے تک ہوتی کافی بڑی فوڈ سٹریٹ ہے اور رش آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں وہاں نیچے آپ کوئی تن ہی دکھا سکتے ہیں رش میں سو رش بہت زیادہ ہے سڑک پر بھی ادھر بھی پل پر بھی کافی لوگ آ جا رہے ہیں یہاں پر بھی مختلف انہوں نے سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اپنے کام کرو بار پیسش ایسے بنا رہے ہیں کوئی فلاورز بیچ رہا ہے کوئی جولری بیچ رہا ہے کوئی ڈاگز بیچ رہا ہے کوئی کیٹس بیچ رہا ہے کوئی چمچے بیچ رہا ہے یہ نوٹ فور سیل ہے ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں یہ جو ایریا ہے جس طرح سے یہ ایریا ہو گیا ہے یہاں پر آگے کچھ کھلے ایریا ہوتے ہیں کافی بڑی جگہ اکثر مالز کے باہر یہاں پر جو آ کر یہ لوگ میوزک آن کر کے پھر کافی زیادہ لوگ آ کر یہاں پر ڈانس وغیرہ کرتے ہیں ڈانس وغیرہ تو وہ ہوتا ڈانس ہی ہے ان کی سینس میں وہ ایکسرسائز ہوتی ہے اس جگہ تو کافی انتظار کی ہے بھئی وہ ابھی بھی خالی ہیں شاید وہ آج نہیں آ رہے تو ادھر انتظار کرنا فضول ہے روڈ کے اس سائٹ سے مجھے کچھ سانگز کی آواز تو آ رہی ہے تو چل کے دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ہو تو ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو میوزک سن کے آئے ہیں یہاں پر تو یہ تو کچھ اور ہی ڈانس چال رہا ہے ایسے کچھ اور ڈانس ہوتا ہے گانے میں سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ جو چار انکل ہے نا جی یہ اپنا چڑی چھکا کہے رہے ہیں پاؤں کے تار اور یہ یہاں پر ان کا اپنا ڈانس چال رہے ہیں سر مینٹو سے کہ اگر آپ فورن میں اور اکیلے ہیں اور چینہ جیسے کنٹری میں گھر میں کہیں پر تنگ ہو رہے ہیں آپ باہر آ جائیں اب یقین میں نے آپ کو اکیلے پان کے ساس ہوگا اور نہ بہر ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ انوکھا کچھ نہ کچھ انیک نظر ہی آ جائے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے اور ہمیشہ اس چیز کو اب یاد رکھیں گے یہ ایک چلی ایک انپلینڈ بلوگ تھا اور چھوٹا سا بلوگ تھا نیکس ٹائم انشاءاللہ پلینڈ کر کے نکلیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے اچھی ساری ایک پلینڈ ویڈیو اس کو آپ کے لئے شوٹ کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اب نیکس ویڈیو میں اور بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ یہاں جانا انشاءاللہ شورا بعد نیکس минимال